بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نمیز زافران ساجد اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ہم بات کر رہے تھے چپٹر تھرٹین کی پیرمیجرز این ایریا آف پلین فگرز اور اس چپٹر میں جو تھرٹین اے ایکسرسائز ہے اس کا ہم نے بیسک لیول جو فرس سیون کوئسن تھے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں ان ساری ویڈیوز کے لنکس آج کے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے آپ انہیں یہاں سے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں ایکسرسائز تھرٹین بی ایکسرسائز تھرٹین بی میں ہم نے ایریا اور پیری میٹر آف پیرلیلوگرام ایس ویل ایس ٹرپیزیم کی ہم نے بات کرنی ہے سو تھرٹین بی کا آج ہم پہلا قویسن کر رہے ہیں دسیس قویسن نمبر وان ایکسرسائز تھرٹین بی ہمارے پاس اس قویسن میں تین پارٹس ہیں تینوں پارٹس میں کسی پیریلیلوگرام کی جو بیس ہائٹ اور ایریا میں سے کوئی بھی دو کمپوننٹس ہمارے پاس گیون اور ہم نے تھرڈ کمپوننٹ فائنڈ کرنے اس قویسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے پیریلیلوگرام کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گا ہمارے پاس جو پیریلیلوگرام ہوتی ہے وہ ایک ایسی کی caughtrile ہوتی ہے جس کی opposite sides equal ہوتی ہیں لیکن اس کی جو sides ہوتی ہیں وہ تھوڑی سے tilted ہوتی ہیں okay like this so آپ کے پاس یہ ایک پیریللوگرام ہے اور اس میں جو opposite sides ہیں وہ equal in length ہیں اور opposite sides are parallel to each other understand similarly these 2 sides and these 2 sides are equal in length and are parallel to each other اچھا اس پیرللگرام میں ہمارے پاس ایک تو بیس ہوگی اور ایک ہائٹ ہوگی کیونکہ اس کا اگر آپ نے ایریا فائنڈ کرنا ہے تو ایریا کا کیا فامول ہے ایریا is equal to base of پیرللگرام multiply height of پیرللگرام now it's up to you کہ آپ کس سائٹ کو بیس کہتے ہیں کیونکہ بیس چوہنا وہ آپ کسی بھی سائٹ کو چوز کر سکتے ہیں for example اگر میں اس سائٹ کو بیس کہتا ہوں اگر یہ آپ کے پاس بیس ہے تو اس بیس کے ریفرنس سے جو height ہوگی that would be a perpendicular line that makes a 90 degree angle with the base line اگر آپ کے پاس یہ بیس ہے تو جو height ہوگی height ایک ایسی line ہوگی جو اس بیس کے ساتھ 90 کے angle بناتی ہے تو یہاں بھی میں draw کر لیتا ہوں اب یہ آپ کے پاس جو line ہے یہ اس بیس کے ساتھ 90 کے angle بنا رہی ہے مطلب یہ اس بیس کے ساتھ پر pentacular ہے it's mean پھر آپ کی یہ height ہوگی اوکی in case کہ اگر آپ اس سائٹ کو بیس کہتے ہیں تو میں اس کو remove کر کے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں دیکھیں for example آپ یہ کہتے ہیں بھائی کہ ہمارے پاس اس پیرللگرام کی جو بیس ہے وہ یہ سائٹ ہے it's up to you کہ آپ کس سائٹ کو بیس کہتے ہیں اگر یہ بیس ہے تو جو height ہوگی height ایک ایسی line ہوگی جو کہ اس base کے ساتھ 90 degree کے angle بنائے so یہاں پر 90 degree کے جو angle بن رہا ہے وہ یہاں پہ بن رہا ہے اوکی میں آپ پہ لکھ کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ base کے ساتھ یہ جو red dotted line ہے یہ 90 کے angle بنا رہی ہے اوکی تو پھر آپ کی یہ height ہوگی so آپ نے question میں confused نہیں ہونا کہ ہم parallelogram کی base کس سائٹ کو لیں اور height کس کو لیں base آپ نے choose کرنی ہے اور height وہ line ہوگی جو اس base کے ساتھ perpendicular ہو اوکی تو یہ آپ کے پاس height ہوگی now this is the formula for finding area of parallelogram اوکی اچھا اگر perimeter کی بات کریں اس question میں تو ایسے perimeter کے حوالے سے ذکر نہیں ہے لیکن اگر آپ perimeter کی بات کریں کیونکہ ہم نے next question میں پھر perimeter of parallelogram بھی find کرنا ہے تو perimeter میں آپ نے outer boundary کو height کرنا ہے ہمارے پاس یہ آپ کے پاس جو parallelogram ہے let's suppose اس کی یہ والی جو side ہے اس کی length a ہے اس side کی length b ہے اس side کی length c ہے اور اس side کی length ہمارے پاس d ہے تو جو perimeter ہوگا perimeter will be the sum of length of the outer boundary تو آپ نے ساری outer boundary کی length کو add کر لینا ہے a plus b plus c plus d تو یہ آپ کے پاس perimeter کی value آ جائے گی hope so آپ کو جو area اور perimeter of parallelogram اس کی understanding ہو گئی ہے اور آپ کو یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ کسی بھی parallelogram میں جو base ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور height کیا ہوتی ہے so let's move on our question number one اس question number one کو ہم solve کر لیتے ہیں question number one میں ایک table given ہے اور اس table میں کسی parallelogram کیوں لے کے اس کے area اس کا جو base اور height ہے اس کو یہاں بھی mention کر دیا گیا ہے کوئی ایک component missing ہے اس کو ہم solve کر لیتے ہیں so یہاں پھر میں solve کر لیتا ہوں student سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں part a کی part a میں ہمارے پاس جو parallelogram given ہے اس کی base ہمارے پاس کتنی ہے بھی base is 12 cm ok similarly اسی parallelogram کی اگر height کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ 7 cm ہے ہمارے پاس یہاں پہ کوئی figure یا کوئی diagram given نہیں ہے just ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو parallelogram ہے اس کی base یہ ہے اور اس کی height یہ ہے آپ نے اس کا area find کرنا ہے ok so یہاں پہ میں proper mention کر دیتا ہوں ہمارے پاس بھائی جو height ہے height of this parallelogram that is equal to 7 cm ok so now we have to find the area of this parallelogram ok so area ہم نے find کرنا ہے area کا formula کیا ہے we know that area of parallelogram is equal to base multiply height ok this is the formula for finding area of any given parallelogram so what is the value of base base is 12 cm and what is the value of height that is 7 cm we just have to multiply 12 with 7 that would be 84 and multiply the unit centimeter into centimeter it would be centimeter square so students ہم نے area of parallelogram ہے ہم نے find کر لیا ہے ایسی parallelogram جس کی base 12 cm ہے اور جس کی height 7 cm ہے اس کا area ہم نے find کر لی ہے I hope آپ کو یہ question number 1 کا جو first part ہے اس کی understanding ہو گئی ہے let's move on second part میں اس کو separate کر دیتا ہوں second part میں ہمارے پاس دیکھیں ہے اس پارلل پارلل گرام ہمارے 42 m square پارل B میں ہم نے base find کر نہیں ہے پارلل گرام جو base ہمارے پاس نہیں ہے لیکن height given height is 6 meter اور اس area بھی given ہے what is that area 42 meter square so we just have to use the formula for finding area of parallel gram and what is that formula area is equal to base multiply height b stand for base and h stand for height okay and a stand for area now plug the values here what is the value of area area is 42 meter square okay I نے 42 meter square and we don't know about the value of base so b here multiply height is 6 meter now can I move this number 6 meter on the left hand side because it is multiplying on the right hand side so when I move it on the left it become 42 meter square over 6 meter this is equal to b okay now can I cancel this number 42 and 6 first of all let me change the color so meter cancel with meter square 6 ones are 6 and 6 7 are 42 okay now finally 7 meter is equal to b or you can also write b is equal to 7 meter so b stand for base it mean a parallelogram with height 6 meter and area 42 meter scale will have a base of 7 meter I hope you a question also let's move on the last part of our question number 1 okay so what is that last part in this part we have given a parallelogram okay whose base is given base is 7.8 millimeter okay but here we don't know about the value of height but the area of that parallelogram is given and what is that area area is equal to 42.9 millimeter scale okay so it is quite simple first of all we have to write the formula for finding area of parallelogram formula is area is equal to base multiply height okay so plug the given values as we know about the value of area so put here 42.9 millimeter square this is equal to what is the value of base base is 7.8 and what is that height we don't know about value of height and we need to find that height okay so can I move this number 7.8 millimeter on the left hand side as it is multiplying on the right hand side so when I move it on the left it become 42.9 millimeter square divided by 7.8 millimeter okay it would be 5.5 so on cancellation on cancellation okay done it would be 5.5 millimeter because millimeter will cancel with scale okay so we have this height value you can write height will be equal to 5.5 millimeter i hope student aapko exercise 13b ka first question in which we have given table complete and understanding in in the next video we will discuss about question number two and the remaining questions of exercise 13b thank you so much for watching my video